سوچھتہ عادت میں ہے اور سوچھتہ بیوہا ہے کچھ اسی طرح پر اندار شہر کو سوچھتہ میں تین بار نمبر ون کا خطاب ملا اور اسی خطاب کے بعد سے اب شہر کے یواؤں میں ایک نئی پہنچ کی ہے اور وہ ہے کلھڑ والی چائے جی ہاں مدی پردیش کے اوڈیو کی ایک نگری میں ان دنوں بارش کے بیچ کلھڑ کی چائے بہت پسند کی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ کلھڑ کی چائے سے نہ تو پریاورن اور نہ ہی انسان کو کوئی نقصان ہے ملے گا اور ڈسپوزل گلاس کا یوز بند ہو جائے گا جو کی بہت اچھا ہے آپ کو بتا دے کہ بارش اور ڈھنڈ کے بیچ اندار میں چائے کے چسکی لگانے والے لاکھوں لوگ ہیں جو کلھڑ کی چائے خاصی پسند کر رہے ہیں کلھڑ والی چائے کے بزنس میں اترے یواؤں کے مطابق سوچھتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی کو ڈسپوزل چھوڑ مٹی سے بنی کلھڑ میں چائے کافی آدھی کا سیون کرنا چاہیے تین سال پہلے ہم لوگوں نے کام شرک سٹارٹ کیا تھا چائے میں بہت ساری گیب تھی ہائیجین کی اور دوسری چیل ہوگی ساپ ستری چائے نہیں ملتی تھی لوگ چائے بھی ملتی تھی لوگ چائے بھی ملتی تھی لوگ دسپوزل میں تھا اس میں اپنا اندور سچتا کی اور اگرسر ہو رہا تھا تو اس سمائے ہم لوگوں نے اس میں کلھڑ کا انیشیٹیو لیا کہ ہم لوگ کیوں نہ کلھڑ میں ہم لوگ چائے دے جسے کمار لوگ جو کی بہت بیکورٹ کلاس سے آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ صرف ان کو دیوالی دشارے کے ٹائم پہ روزگار ملتا تھا اب ان کو ریگولر ہم لوگ روزگار دے رہے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا اچھا ہو گیا ہے ساری چیز اور بہت سارے گریب لوگ ہمارے ساتھ میں ہنڈی کے بچے ہم لوگ کے ساتھ میں اس چیز میں انمول ہیں جو سب لوگ ہمارے کام کرتے ہیں اور کلھڑ ہم لوگ اندور میں اور اپنے ایم پی میں لانے والے ہم لوگ کو پہلے ہیں جب بہت پہلے چالا کرتے تھے کلھڑ جب لالو پرسنا زیادہ انہیں ٹرین میں سٹارٹ کروا ہے تو اس کے بعد سے چائے کے بیندن ہم لوگ نے انہیں شیڈو لے کے اس کو لانچ کیا ہے اور ابھی کافی اچھا رسکت ہوں جارہا پبلک کا بھی ہوگی ہے اب ہر جگہ کلھڑ کلھڑ آ رہے ہیں بڑیا مارکٹ سے لگ بڑی ڈسپوزل کا آئے بھی ہو گیا ہے